موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاسٹ الیکٹر میں ہم نے سیکوینشل لوجک سٹارٹ کیا تھا سیکوینشل سرکیٹس اور جس میں ہم نے پہلا ٹاپک لیا تھا فلپ فلپس کے ریلیٹڈ اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ what are سیکوینشل سرکیٹس اس کے بعد ہم نے سیکوینشل سرکیٹس کے بعد دیکھا تھا کہ what are different types of سیکوینشل سرکیٹس ہمارے پاس سینکرونس سیکوینشل سرکیٹس ہوتے ہیں اس سینکرونس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا what is difference between a latch and a flip فلپ یہ ٹاپک بھی ہم نے کیا تھا تو لیچ اور فلپ فلپ میں کیا بیسک ڈیفرنس ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میموری ایلمنٹ ہوتا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کاریکٹریسٹک ٹیبل ہمارے پاس ہوتا ہے what is a کاریکٹریسٹک ٹیبل جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میموری ایلمنٹ کے ان میں ہم نے ڈیٹا سیو کیا اب میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں what will be the current next state تو ہم current state کی بات کرتے ہیں and then talk about the next state کیونکہ جب یہ میموری ایلمنٹ ہے تو یہ اپنا ڈیٹا سیو کر کے رکھتے ہیں اس میں ڈیٹا رہتا ہے پریزرو رہتا ہے اب وہ ڈیٹا ہمیشہ ایک ہی state میں نہیں رہے گا we want to change its state کبھی اس میں کچھ ڈیٹا ڈالنا چاہتے ہیں کبھی اس کو ریمو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کچھ آپریشنز کی بات کی تھی یہاں پہ کہ جو آپریشنز ہم فلپ لپس میں آگے جا کے بات کریں گے what is a set جب ہم set کی بات کریں گے تو set کا مطلب ہے اگر میموری میں currently کچھ بھی save ہو x کا مطلب ہے don't care zero یا one جو بار بار میں کہہ رہا ہوں x جہاں پہ بھی in tables میں true table یا characteristic table میں آئے گا it represents any value اب بائنیری کا any value یا تو zero ہوگا یا تو one ہوگا ہمارے پاس دو ہی values یہاں پہ ہوتے ہیں تو اگر zero ہوگا تو zero ہی رہے گا one ہوگا تو one ہی رہے گا اس کا mailing وہی ہے جو بھی اس میں value ہے current state یہی ہے when we will issue this command set command اگر اس میموری میں current value zero ہے تو what will be the next value اگر اس میں value one ہے تو what will be the next value set سے we set the value ٹھیک ہے اگر zero ہے تاب بھی یہ one بن جائے گا اگر one ہے تو one ہی رہے گا تو اس کا مطلب ہے جب ہم set command issue کرتے ہیں اس میموری المٹ میں one save ہو جاتا ہے value one ٹھیک ہے binary one اس میں کیونکہ یہ binary sales ہے اس میں one save ہو جاتا ہے similarly if we issue the reset command اب reset کا مطلب کیا ہے اگر اس میں previous value کچھ بھی ہو zero ہو یا one ہو you have to put the next state as zero اگر اس میں zero ہے یا one ہے تو اس میں next value zero ہو جائے گا اس کا مطلب ہے reset کیا ہم نے اس کو that means reset command اور اسی طرح ہم نے nc دیکھا no change no change کا مطلب ہے اگر اس میں zero ہے تو zero کو رہنے دو اگر اس میں one ہے تو one کو ہی رہنے دو there should be no change in the current state of the تو اس کا مطلب ہے اس position میں اگر ہمارے پاس qt ہے تو جو ہمارا qt پلس one ہوگا وہ qt پلس one بھی سیدھے qt ہی رہے گا جو current state ہے جو اس میں value ہوگا وہ ہی اس میں واپس رہے گا وہ ہے no change ہے جس کو ہم memorize کہتے ہیں next ہم نے memory elements کی بات کی clock کی بات کی یہاں پہ اور ہم نے دیکھا کی what is a memory element and what is a clock how is clock associated with this memory اب اس میں ہم نے کہا کہ جب ہم کوئی command issue کرتے ہیں یہ command کب اس پہ effect ڈالے گی that will depend upon this clock جس میں میں نے آپ کو ایک example دی تھی اس وقت کہ اگر ہمارے پاس race کا میدان ہے دس پندرہ ریسر جو ہے وہ ready ہے ریس کے لیے وہ کب دوڑنا شروع کریں گے we want to sink them racer one ہے racer two ہے racer three ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی time پہ یہ دوڑنا شروع کریں تو اس کے لیے what we do we make use of a signal ایک beep یا ایک whistle ہم دے دیتے ہیں جیسے ہی وہ whistle یا beep blow ہو جاتا ہے یہ سارے دوڑنے شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی دوڑ کب شروع ہوتی ہے جب ہم ان کو ایک external signal دے دیتے ہیں اسی طرح یہ command چاہے set ہے چاہے reset ہے reset command ہے set command ہے یا no change command ہے nc یا memorize جس کو ہم کہتے ہیں m no change بھی اس کو ہم کہتے ہیں جب یہ command میں اس پہ issue کرتا ہوں اس میں currently data save ہے چاہے 0 ہے چاہے 1 ہے now i want to change the state اس میں next value کیا آنا چاہے اس میں value کیا save ہونا چاہے اگر میں set کروں گا تو اس کا مطلب ہے اب اس میں one value save ہو جائے گا اگر reset کروں گا تو zero save ہو جائے گا لیکن یہ zero اور one کب save ہو جائے گا یہ تب save ہو جائے گا جب یہاں سے ہم اس کو ایک clock apply کریں گے clock کے ساتھ یہ sink ہو جاتا ہے اب وہ clock کیا ہوتی ہے it is a continuous series of pulses zeros and ones اس میں ہم issue کرتے ہیں یہ zero represent کرتا ہے high value one zero one these can be voltages اگر یہ zero volts ہے یہ plus five volts represent کر سکتا ہے تو اگر zero voltage آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے zero پھر ہم نے up کر دیا one volt ڈال دیا تو one پھر سے zero ڈال دیا لیکن these are of equal duration یہ اگر one nanosecond کا ہے تو یہ بھی one nanosecond کے لیے رہے گا پھر سے one nanosecond and it will continuously go on then we have to check the frequency of this clock جو میں نے آپ کو کہا تھا system میں جو clock ہوتی ہے اس کی frequency کیا ہوتی ہے تو frequency کا مطلب ہے یہ ایک سیکنڈ میں کتنے cycles change کرتی ہے یہ بھی ڈال دون ہے اب اب ہو گیا پھر سے ڈال ہو گیا تو یہاں تک ایک cycle complete ہو گیا this represents one cycle تو یہ ایک cycle کتنا time دے گا اگر یہ ایک cycle ایک سیکنڈ لیتا ہے ٹھیک ہے تو we say that اس کی سپیر جو ہے one hertz ہے one hertz کا مطلب ہے one cycle per second ایک سیکنڈ میں یہ ایک سیکنڈ complete کرتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی سپیر point five seconds ہے اگر یہ ایک پوائنٹ five سیکنڈ میں تو اس کا مطلب ہے ایک سیکنڈ میں یہ دو بار سوچ کرے گا پہلے off تھا پھر on ہو گیا پھر سے on ہو گیا تو یہ سوچ کرے گا یہاں تک دو سیکنڈ ایک سیکنڈ میں complete کرے گا یہاں تک ایک سیکنڈ میں تو we say that it's speed is two hertz تو اسی طرح آپ اندازہ کر سکتے ہو اگر one kilo hertz ہے one mega hertz ہے one giga hertz ہے تو اس کی سپیڈ کتنی زیادہ ہو یہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا then اب اس کو میں نے آپ کو یہ بھی شو کیا تھا کہ اس میں اس میں یہ جو کلاک ہے اس کلاک میں جب ہم اس کے ساتھ سنگ کرتے ہیں تو کب سنگ کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ایکزامپل دے دی جیسے ہی یہاں پہ یہ بندہ whistle blow کرے گا یہ دوڑنا شروع کرے گی ٹھیک ہے اس میں سے کچھ جیسے اس نے start کیا whistle blow کرنا یہ باگنا شروع کریں گی کچھ لوگ wait کرتے ہیں جب یہ پوری طرح blow کر دے گا تو آپ جا کے دوڑنا شروع کریں گی تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہم دیکھتے اگر یہ ابھی zero ہے آپ اس کو one بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں اس کو جب یہ on ہو جائے گی کلاک جب on ہو جائے گی اب کلاک on ہو رہی ہے یہاں سے یہاں تک یہ یہاں سے شروع ہو گیا grow کرنا یہاں سے پھر full top پہ آ گیا پھر shrink کرنا شروع ہو گیا decrease کرنا اب کہاں پہ یہ اس کے ساتھ shrink ہو جائے گی یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا we have these are positive edges this is the negative edge this is the top palace ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا اگر ہم shrink یہاں پہ کریں گے top پہ جب یہ full voltage پہ ہوگا اس time پہ تو we call that a positive edge positive edge کے ساتھ ہم shrink کر رہے ہیں تو ایسی flip flop اگر کوئی ایسا سرکت ہے تو اس کو ہم کہاتے ہے latch اگر ہم positive یا negative edge کے ساتھ trigger کر رہے ہیں تو that is called flip top یہ topic بھی ہم نے دیکھا تھا جو ہمارے پاس pulse trigger ہے edge trigger ہے pulse trigger میں ہم نے دیکھا کہ latch ہے ٹھیک ہے جب یہ on پوری طرح ہو جائے یا off ہو جائے تو اسی وقت یہ کام کرتے اسی وقت ان کا state change ہو جاتا ہے اور اگر edge triggered ہے تو flip flop ہے چاہے positive edge ہے یا negative edge ہے تو ان دونوں میں یہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو we call those flip flops as positive edge trigger یا negative edge trigger جائسا بھی یہ ہو گا اس کا تو these are the cases تو یہ change ہو جاتا اس کا state جب یہ positive is وقت growing phase میں اگر positive edge trigger ہے اگر negative edge trigger ہے تو shrinking phase میں یہ change ہو جاتا ہے then we will talk about lads اب ہم sr latch کی بات کریں جس کو آگے جا کے جب کلاک کے ساتھ کر دیں گے edge trigger تو flip flop بن جائے گی اب ہمارے پاس different flip flops ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس flip flops ہے sr flip flop ہے یا latch ہے ہمارے پاس d flip flop ہے ہمارے پاس j k flip flop ہے اور ہمارے پاس t flip flop ہے اب ہمیں سمجھ نا ہے flip flops یا latch یہ ہوتے کیا ہے how they are able to store one bit of data کیونکہ ایک flip flop یا latch it is capable to store one bit of data اس میں ہم ایک سے ہوگا یا تو one ہوگا اور اسی کو اگر جب ہم combine کریں گی تو ہم 4 bit کا data save کرنا چاہتے ہے 01010 تو ایک bit کے لیے ایک flip flop لگے گی دوسرے کے لیے دوسری تیسرے کے لیے تیسری اور چوتھے کے لیے چوتھے تو اس کا مطلب ہے چار flip flop مجھے ضرورت پڑیں گی اگر مجھے 4 bit data save کرنا ہے اگر 8 bit data save کرنا ہے تو 8 flip flop ضرورت لگے گی ٹھیک ہے اسی طرح تو basic جو memory element ہمارے پاس ہے that is a flip flop is capable to store one bit of data ایک bit data کو ہم یہاں پر store کرتے 0 0 اور 1 اس کے لئے ہمارے پاس different flip flop latch sr d jk and t flip flop اب ان کو ہمیں سمجھنا ہے what is the functionality of this sr flip flop تو sr flip flop کیا ہے اس کا circuit کیا ہے یہ کیسے function کرتی ہے d flop flop jk flip flop کیا t flip flop یہ 4 flip flops آپ کو سمجھ آنی چاہیے you should know these 4 flip flops ٹھیک ہے تو اب ہم ان flip flops کو دیکھیں گے what is the functionality of these flip flops تو چلیے پہلے ہم sr flip flop کو دیکھتے sr flip flop sr flip flop کا مطلب ہے set یا sr latch جب ہم latch کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے top کے ساتھ sink کر رہے یہ top area ہے clock کا اس کے ساتھ sink کر رہے یہ ابھی تک 0 تھا 1 ہو گیا تو یہاں پہ ہم sink کر رہے یہ latch ہے ٹھیک ہے تو اس میں problem دیکھیں گے آگے جا کیسے پرابیم ہوتی ہے اس لئے پھر ہم we go far positive or negative edges کے ساتھ اس لگر flip flop بنا دیتے اس کو تو now what is an sr flip flop latch آپ کہہ دو اس کو ٹھیک ہے تو اس کا circuit کیا ہے اس کا state کیا ہے اس میں کیسے کام ہوتا ہے اب اس میں دو ورڈز لکھے ہو ہے s اور r ابھی ہم نے دیکھا کہ دو کمانڈ ہمارے پاس ہے ایک کمانڈ کو ہم کہتے set دوسرے کو ہم کہتے reset تو انہی دو ورڈ سے یہ sr flip flop بنی ہے تو اس کا مطلب ہے جب sr flip flop میں ہم s کمانڈ دیں گے تو value set ہو جائے گا one store ہو جائے گا جب ہم reset دیں گے تو zero وہاں پہ store ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس memory ہوتا ہے leave state وہ ہم دیکھیں گے تو یہ flip flop ایسے کام کرتی ہے جب ہم set command دیں گے reset command دیں گے تو reset ہو جائے گا یہ flip flop ٹھیک ہے یہ اس کا diagram ہے symbol ہے یہ ایسا ہوتا ہے اور ہر flip flop میں inputs ہوتے ہیں اور یہاں سے outputs ہوتے ہیں اب output ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کیونکہ یہ flip flop ہے memory element ہے اس میں data save ہوتا ہے this is a flip flop memory element اس میں data save ہو گا اب 1 bits data save ہو گا یا تو 0 save ہو جائے گا یا 1 save ہو جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے اس میں سے data read کرنا ہے یہاں سے input آرہا ہے یہاں output آرہ ہے اب ہمیں پتا ہے جب بھی ہم data save کر کے رکھیں جب ہم آؤٹپوٹ لیں گے تو وہ مجھے دے گا کہ اس memory میں save کیا ہے آؤٹپوٹ ہمیشہ کیا ہوگا کہ اس میں current state کیا ہے اس میں کیا برا ہوا ہے اس memory میں data کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ output ہم ہمیشہ designate کرتے ہے symbol cube یہ output ہے لیکن چونکہ اس میں ایک bit data save ہوتا ہے تو output obviously ایک ہی ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک ہی output ہونا چاہیے cube لیکن we always connect to outputs یہ دوسرا output کیا ہوتا ہے اس کو ہم q not کہتے اب not کا مطلب ہے complement ٹھیک ہے complement کا مطلب ہے اگر q میں 0 ہے تو q 0 میں 1 آئے گا یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 2 outputs ہوتے ایک q کہتے ایک q not یہ q not ہمیشہ q کا opposite ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ bubble دیکھو کہ not gate دیا ہوا ہے جو q میں ہے 0 ہوگا تو 1 یہاں سے نکلے گا 1 ہوگا 0 یہاں سے نکلے اتنا ٹھیک ہے تو now then we will see the characteristic table of this flip flop اب characteristic table بنانے سے پہلے we will see how this flip flop work تو next page پہ ہم پہلے جائیں گے ہم پہلے اس کا circuit ڈائیگرام دیکھیں گے اور پھر ہم اس circuit ڈائیگرام کو سمجھ کی کوشش کریں گے کہ اور باقی جو status ہے اس میں تو وہ ہم ابھی دیکھتے ہے پہلے یہ ہے اس circuit ڈائیگرام اب یہاں پہ یاد رکھنا sr flip flop jk flip flop d flip flop t flip flop we can implement these flip flops with the help of either nand gate اور nor gate کیونکہ دونوں universal gates ہم نے دیکھ لیا nand gate بھی universal gate nor gate بھی universal gate you can use either of these آپ کتاب پہ دیکھو گے یہ دونوں طرح implementation وہاں پہ دکھائیں گے there is no difference تھوڑا سا circuit میں آپ کو change آ جائے گا تو nand اور nor same یہاں پہ nor gate دیا ہوا ہے آپ nand use کر سکتے یہاں پہ بھی nand تو یہ same function کرے گا اس میں کوئی difference نہیں ہے تو یہاں پہ ہم nor implementation دکھا رہے ہیں nand implementation is exactly same there is no difference تو پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہے کہ what is this circuit how is this circuit able to store data ٹھیک ہے اب پہلے یہاں پہ ایک بات سمجھ ہم نے کہا تھا this is a sequential circuit اب sequential circuit میں ہم نے دیکھا کہ sequential circuit کی ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو output ہوتا ہے وہ واپس input بن کے آتا ہے اب دیکھو یہاں پہ یہ aq یہاں سے output جا رہا ہے it is again coming as an input یہاں پہ input جا رہا ہے eq not یہاں سے output جا رہا ہے لیکن پھر سے واپس circuit میں as input جا رہا ہے جس کو ہم نے کہا تھا it is called feedback اس میں feedback ہوتا ہے تو feedback کا مطلب کیا ہے جو output سمجھنے کے لئے first we will take some conditions ہمارے پاس 2 inputs ہے s اور r ٹھیک ہے اب پہلے ہم دیکھیں کہ set جب ہم 1 ڈال دیں گے اور reset 0 اس وقت کیا value آجائے گا کیوں کا اسی طرح اگر ہم reset کریں گے reset کو 1 دیں گے اور set کو 0 اس وقت لیتے پہلے ہم پہلی condition لیں گے کہ اگر s میں value 1 ڈال دیں گے s میں میں 1 ڈال دیا reset میں 0 ڈال دیا اب as per this latch set سے ہوگا کیا جب ہم اس کو set کریں گے تو set کرتا کیا ہے ہم نے دیکھ لیا set سے output جو 1 آنا چاہیے اس میں value 1 save ہو چاہیے چاہے previous value اس میں 0 یا 1 ہو 4 بھی ہو اس میں value لیکن ہمیں نیا value 1 save ہو جانا چاہیے اسی طرح QNOT میں الٹا ہو جائے گا اس کا 0 ہو جائے یہ ہمیں achieve ہو نا چاہیے اگر آپ یہاں پہ یاد رکھو یہ یہ gate جو ہے this is a nor gate so first we will write the table of nor gate یہ x y اور z output so nor gate میں 00 01 10 11 اسی طرح اگر میں نے اس کو NAND سے implement کیا تو then you have to write the NAND implementation ٹھیک ہے اب nor gate میں اگر دیکھیں گے 00 ہوگا تو یہاں پہ یہ اس کا table ہے یہ nor gate کا table ہے کیونکہ or gate میں 00 پہ 0 آتا ہے اور اس کو not ہو جائے گا اور same for other اب یہاں پہ سمجھو کہ اس کا output 0 کب آتا ہے nor gate کا output 0 تب آتا ہے جب either of the two inputs is 1 اگر دونوں میں سے ایک بھی 1 ہوگا تا output 0 آ جائے اگر دونوں 0 ہوں گے تب جا کے 1 آ جائے اگر ایک بھی input 1 آ گیا یہ والا input 1 آ گیا تو 0 دونوں میں سے 1 آ گیا تو 0 یہ 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 پہ یاد رکھنا ہے آپ کو if either of the inputs is a 1 we get a 0 اب یہ پہ آپ سمجھو یہ nor gate دیا ہوا ہے اب یہاں پہ ایک input s آ رہا ہے 1 دوسرا input آ رہا ہے یہاں سے q q بن کے آ رہا ہے یہ q ہے اب میں نے کہا تھا q کچھ بھی ہو چاہیے 0 ہو یا 1 ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑھتا ہے کیوں کیونکہ یہ nor gate ہے اس nor gate میں جب 1 آ گیا دوسرا کچھ بھی ہو چاہے 0 ہو چاہے 1 ہو we will get always as 0 اس کا مطلب ہے اس gate کا output یہاں پہ 0 آ جائے پھر سے میں repeat کرتا ہوں یہ سمجھ نہ ہے کیونکہ سب gate میں یہ logic use ہو جائے گا میں مجھے اس circuit کو set command دینی ہے 1 اور 0 میں set میں 1 دے دیا reset میں 0 دے دیا set میں 1 reset میں 0 اب مجھے دیکھنا ہے کہ output کیا ہو جائے گا چاہے previous output 0 ہو چاہے previous output 1 ہو I don't bother about that کیونکہ مجھے set کے وقت output 1 آنا چاہیے نایاؤ output 0 1 doesn't matter اب میں اس logic کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس gate میں ہو گا کیا میں اس gate میں S1 دے دیا یہاں پہ R0 دے دیا اب ایک gate کو میں understand کر سکتا ہوں یہ یہ پہ nor gate ہے nor gate کا truth table یہ truth table سمجھنے کے بعد مجھے یہ پاتا چلتا ہے کہ nor gate میں اگر ایک بھی input 1 آگیا تو output اس وقت 0 ہوتا ہے تو یہ اگر دونوں 0 ہوں گے تب جا کے output 1 آئے تو اس کا مطلب ہے یہ پہ تو یہ کبھی بھی 1 نہیں آسکتا کیونکہ ایک تو input 1 آگیا اور 1 پہ تو یہ کبھی بھی 1 output نہیں دیتا ہے یہ 0 0 پہ یہ 1 آگیا یہ 1 چلا جائے گا یہ gate پہ 1 آگیا دوسرا q آرہا ہے اب q کا value 0 ہے یا 1 ہے I don't bother about that کیونکہ 1 input آگیا 1 تو output آجائے 0 اب یہ 0 یہاں سے جا کے اس میں چلا گیا دوسرے gate میں ٹھیک ہے یہاں پہ اس gate کو ایک input 0 دوسرا بھی 0 یہاں پہ ہم جب دیکھتے تو 0 0 پہ یہ output دیتا ہے 1 تو اس میں 0 0 پہ output آگیا 1 ٹھیک ہے اب اس کا Q change ہو گئے now again you have to see جب تک circuit stable نہ ہو جائے ہم دو بار چک کریں ٹھیک ہے تو پھر سے یہاں سے 1 آرہا ہے کیونکہ 1 بن گیا یہ واپس جا رہا 1 1 آرہ ہے تو 1 1 پہ 0 ہی دیتا ہے ٹھیک ہے اس 0 condition میں رہے گا کہ R میں 0 ہے S میں 1 ہے اس کا Q ہمیشہ 1 آئے گا اور Q 0 آئے گا وہی ہم یہاں پہ دکھا رہے ہے کہ Q 1 آجائے گا Q 0 آجائے گا ٹھیک ہے یہ Q جو ہے Q T plus 1 T plus 1 کا نیا state یہ next state ہے previous کوئی فرق نہیں پڑتا جب S میں 1 آگیا R میں 0 آگیا اس کا output ہمیشہ 1 0 آئے گا یہ ایک state ہم نے سمجھ لیا کہ set اور reset میں set جب ہم دیتے ہے تو set کیوں کیسے اس کو output 1 بنا دیتا ہے ٹھیک ہے let us not take this one reset جب میں reset R کو 1 دیتا ہوں S کو 0 R کو 1 دی دو S کو 0 دی دو now apply the logic again R کو 1 1 آرہا ہے یہ nor gate ہے nor gate کی condition ہے 1 1 آگیا تو output ہمیشہ 1 آجائے گا output ہمیشہ 0 آجائے گا تو یہاں پہ 0 آگیا اب یہ 0 یہاں 0 0 پہ nor gate 1 output دیتا ہے یہ 1 واپس جائے گا اس circuit کو 1 1 پہ یہ 0 دیتا again 0 پہ ضرور رہ گا یہ change نہیں ہوا یہ پھر سے جائے گا 0 پہ 1 تو یہ stable condition میں آگیا جب میں R کو 1 دیتا ہوں S کو 0 دیتا ہوں تو میرا output 0 اور 1 کیوں 0 آتا ہے کیوں ڈیش 1 آتا ہے پریویس ڈیٹ چاہے کچھ بھی ہو X کیوں ٹی کا مطلب ہے پریویس ڈیٹ تو اگر یہاں پہ پریویس ڈیٹ 0 تھا تب بھی یہ condition اپلائی ہو جاتی ہے کہ نیا ڈیٹ 0 ہی رہے گا اگر پریویس ڈیٹ 1 تھا تب بھی یہ ہو جات ہے ٹھیک ہے تو this is second condition اس philip flop یا اس ledge میں now let us take third one let us move towards the third one what is the third one third one is اگر ہم دون 0 دیں r v 0 s v 0 what happens at that time اب یہاں پہ v cannot see دیکھو اس circuit کو اور اس circuit کو دیکھنا ہے اب کیا میں کسی circuit کے متعلق پہلی بتا سکتا ہوں کہ اس کا output کیا سکتا نہیں بتا سکتا کیونکہ تو یہاں پہ r اور s یہاں پہ zero ہے یہاں پہ بھی zero ہے اب مجھے پتا نہیں کہ ایک zero ہے دوسرا کیا ہو سکتا ہے جب تک دوسرے کا value مجھے پتا نہیں چلے گا کیوں کیونکہ اگر اگر ایک zero ہے اگر دوسرا بھی zero آگیا تو آگیا جائے اب یہ zero واپس یہاں چلا گیا zero zero پہ یہ ڈے ڈے کا one اب یہ step رہ گیا تو جب میں دونوں zero دیتا ہوں اگر previous value q کا zero تھا تو یہاں پہ one رہتا ہے تو اگر previous value q کا zero تھا تو یہاں پہ state value ہو جاتا ہے one ٹھیک ہے پھر سے دیکھتے ہیں اگر q کا value one ہوا یہاں سے zero zero آ رہا ہے q کا value تھا one previous اب یہ q چلا جائے گا یہاں پہ اس میں ایک input one آ گیا تو certainly دوسرا output آ جائے گا تو output آ جائے گا zero اب یہ zero چلا گیا یہاں سے اس کو zero zero آ گیا اور zero zero پہ یہ output دیتا ہے تو یہاں پہ سٹیبل رہ گیا کہ previous state one تھا میں نے zero zero دے دیا تو output بھی one ہی رہ گیا یہ والا بھی جب میں کیا تھا اس کو چھوڑ دیں یہ one والا لے لو اگر previous value one تھا تو نیا value بھی one ہی رہتا there is no change now let us take previous value as zero لے لو previous value zero تھا تو q ڈیش میں one ہوگا definitely اب q ڈیش one ہوگا تو اس کا value zero ہے اس کا zero یہ one یہاں سے جا کے اس کو ایک input آ جائے گا one جب اس میں ایک input one آ گیا تو certainly output zero آ جائے گا zero چلا گیا یہاں پہ zero zero پہ یہ ہمیشہ one دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب پھر سے one جائے گا zero one پہ zero دے گا zero یہاں جائے گا تو یہ سٹیبل سٹیٹ میں آ گیا تو اگر ہم نے previous value zero لیا تو zero ہی preserve رہتا ہے اگر previous value zero تھا تو وہاں پہ zero ہی save رہ جاتا ہے یہ کونسی command ہے this is memorize اور جس کو ہم نے کہا تھا no change nc command کب sr fillip flop میں کوئی change نہیں ہوتی ہے جب دونوں input zero ہوں گی چاہے previous value zero ہو تو zero ہی رہے گا previous value one ہو تو one ہی رہے گا یہ gate ایسے ہی کام کرتا ہے اس وقت so this is flip flop this is latch اس میں states آگئے set بھی آگیا reset بھی آگیا اور zero zero جو no change ہے وہ بھی آگیا now let us see the fourth one which is one one اب one one دیں گے دونوں جگہ پہ one دے دو اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا let us see ہمیں پتہ ہے reset اس gate میں ایک input one آگیا تو output ہمیشہ zero آئے گا کیونکہ اس کے مطابق one آگیا تو zero آجائے گا ٹھیک ہے اس circuit میں بھی ایک input one آگیا تو ہم پہلی ہی کہہ سکتے ہیں اس کا output zero آجائے گا اب یہ zero چلا گیا یہاں پہ zero one پہ یہ ہمیشہ zero دے گا یہاں چلا گیا اب q میں بھی zero آرہا ہے q dash میں بھی zero آرہا ہے so this state is called an invalid state indeterminate state q invalid ہے کیونکہ ہم q اور q dash میں کہتے ہیں q اور q dash ایک دوسری کے کمپلیمنٹ ہے اگر یہاں پہ zero ہوگا تو یہاں one آنا چاہیے اگر یہاں پہ one ہوگا تو output zero ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ جب ہم دونوں inputs one one دیتے ہیں one one دیتے ہیں تو q میں بھی zero رہتا ہے اور q dash میں بھی zero q q dash کے برابر آ جاتا ہے which is not possible q اور q dash ایک دوسری کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے اس وقت یہ circuit صحیح کام نہیں کر رہا ہے اس state پہ اسی لئے we call it an invalid اب یہ state ہم کیسے ٹھیک کرتے ہیں اسی لئے ہم jk flip flop آگے جا کے create کریں گے we will go for jk flip flop تو اس میں یہ invalid state ہم دھور کر دیتے ہیں so now i hope کہ آپ کو یہ understand ہو گیا کہ sr flip flop یہ basic ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا then you will get all the flip flops اس کے بعد d flip flop اسی سے ہم create کرتے ہیں خالی inputs کو مہرج کرنا ہے i will again revise it کیونکہ یہ important concept ہے اس میں کہ اکثر بچوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ flip flop کیسے کام کرتے ہیں how is this sr flip flop status کیسے change ہو جاتے ہیں تو میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ how it works first of all you have to understand کہ جس gate کا یہ بنا ہوا ہے یہ دو gates کا بن سکتا ہے یا تو nand gate کا بن سکتا ہے یا تو nor gate کا بن سکتا ہے آپ کو first of all اگر nor gate سے implement کیا یہ nor کا بنا ہوا ہے nor کا time proof table سمجھنا ہوگا اس کا جو proof table ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس چاری conditions ہوتی ہے zero 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 one one zero one one nor gate میں ہمیشہ جب دونوں inputs zero ہوں گے تب جا کے one آئے گا otherwise it always produces zero اور پھر جب ہم ان تین conditions کو analyze کرتے ہیں we come to the conclusion that کہ اگر ایک بھی input one آگیا اس وقت یہ zero دیتا ہے کیونکہ دونوں input zero ہوں گے تب جا کے وان آئے گا تو مجھے یہ چیز اس میں predict کرنے میں مدد کرتی ہے اس سیٹیٹ اس سرکیٹ کے سیٹیٹ اس کو predict کرنے میں which thing helps us یہ thing کہ اگر ایک بھی input one آگیا تو output میں definitely لے سکتا ہوں zero کیونکہ مجھے دوسرا دیکھنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ one ہے تو دوسرا zero ہے پھر بھی zero آرہا ہے یہاں پہ one ہے تو دوسرا one ہے پھر بھی zero آرہا ہے تو چاہے zero ہوئے چاہے one ہو I will always get the same output ٹھیک ہے now let us see how this circuit works ہمارے پاس دو تین سٹیٹس ہے ایک s جس کو ہم set کہتے دوسرا r جس کو ہم reset کہتے تیسرا nc no change no change کا مطلب ہے جو previous value وہی save کر دیں set کیا کرتا ہے set کا مطلب ہے q میں one save کر دیں reset کا مطلب ہے q میں zero save کر دیں no change کا مطلب ہے q کو q ہی رہنے دو چاہے zero ہوئے one ہو یہ تین سٹیٹس ہے ہمارے پاس اب پہلے چلے set کو لیتے یہ s یہ آرہے s میں میں نے set command دے دی one اور reset میں ڈال دیا zero کیونکہ دوسرے کو zero دے دینا ہے میں یہ command دے رہا ہوں command کا مطلب ہے میں وہاں پہ input high کرتا now i want to check what is the value of q and q but first we have to check what is the previous value of q q کا time time t پہ کیا value ہے time t پہ previous value q کا zero بھی ہو سکتا ہے one بھی ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن whether it is zero or one next state ہمیشہ ہمیں one آنا چاہیے اس میں save ہونا چاہیے one q پہ output آنا چاہیے one let us see s one آنا چاہیے is true table کے logic مدد سے مجھے پتا ہے ایک one آگیا تو output ہمیشہ zero آئے گا چاہے دوسرا q two یہاں سے zero آرہا ہے یا one آرہا ہے اس کو میں x لکھوں گا کچھ بھی آرہا ہے no اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ zero آرہا ہے یا don't care condition آرہی تو یہاں zero آرہا ہے one لیکن ایک input one آرہا ہے تو output definitely zero آئے گا is gate کا output ہمیشہ zero آئے ٹھیک ہے جب zero آگیا یہ zero یہاں سے connected ہے اس کے ساتھ اب ابھی تک میں اس کا value نہیں کر پا رہا تھا لیکن now it got two inputs zero and zero اور مجھے پتا ہے zero zero پہ one دیتا ہے zero zero آگیا تو یہ one دے گا ٹھیک ہے جب اس کا value آگیا یہ one پھر سے چک کرنا ہے دو بار cycle چک کرنا ہے تاک سٹیبل رہے تو ہمارے پاس q کا value تو one آگیا اب اگین اس کو یہاں پہ ڈال دیتے اب یہاں پہ x کی جگہ value one آگیا پھر سے one one پہ پھر سے zero دے گا یہ zero یہاں سے جائے گا zero zero پہ one دے گا یہ circle چلتا رہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ہمیشہ جب تک zero اور one دیا ہوا ہے یہاں پہ q میں one آئے q ڈیش میں zero آئے وہی ہم کہہ رہی ریویس value کچھ بھی ہو جب ہم s کو one دیتے r اور zero q میں one آتا ہے q ڈیش میں zero آتا ہے this is the initial state جب ہم اس کو set کرتے جب اس میں one save کرنا چاہتے اس memory element میں تو جب تک s اور r کا value one اور zero ہے اس میں ہمیشہ output save رہے گا یہ one جب تک اس کو میں electricity کے through s اور r میں zero اور one دوں گا تب تک یہ one پہ preserve میں r کی جگہ one دوں گا s کی جگہ zero previous value کچھ بھی ہو i don't care reset یہاں پہ logic بتا رہا ہے کی کیوں میں next value zero آنا چاہیے تو میں r میں one دوں گا s میں zero دوں گا اب اس logic کے مطابق ایک circuit کا ایک target input one آگیا جب one آگیا جب zero آگیا یہ as input جائے گا یہ zero zero پہ ہمیشہ one دے گا یہ one پھر سے جائے گا one one پہ ہمیشہ zero دے گا zero یہ جائے گا zero zero پہ one دے گا تو یہ continuously stable state میں رہے گا q کا value zero q ڈیش کا value one تو یہاں پہ q کا value d zero q ڈیش کا value one پریویس value کچھ بھی ہو doesn't matter اس کا پریویس value کیا تھا we don't care تو reset بھی ٹھیک سے کام کر رہا ٹھیک now let us see what happens when we give both inputs as zero zero اگر یہ بھی zero آگیا یہ بھی zero آگیا so what will happen to the circuit now in دون circuits میں اس nor gate اور اس nor gate میں we cannot predict کی اس کا output کیا آئے گا کیونکہ zero ہے یہاں پہ بھی zero ہے اگر دون zero آگئے تو one آجائے گا اگر یہاں پہ one آگئے تو یہاں پہ zero آجائے گا تو we cannot predict now we have to see q کا previous value کیا ہے what is the previous value of q q کا previous value 2 ہو سکتے یا تو zero ہو سکتا ہے یہ والی condition یا تو one ہو سکتا ہے یہ والی condition ٹھیک ہے اب یہاں پہ پہلے کیونکہ circuit بنایا گیا یہاں پہ one لیں گے یہاں پہ zero لیتے الٹا کھرتے یا تو one ہو سکتا ہے یا تو previous value zero سکتا ہے let us see کیونکہ previous value جو تھا وہ one تھا اب یہ one چلا جائے گا اس circuit کو اب اس circuit کو ایک input one آگیا اب ہمیں پتا ہے ایک input one آتا ہے تو آوٹ پٹ ہمیشہ zero آتا ہے نار zero پہ one تو q کا previous value one تھا جو مجھے نیا value آرہا ہے وہ بھی one ہی آرہا ہے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں previous value one تھا اب نیا one ہی آرہا ہے یہ والا sketch now let us consider کہ previous value zero تھا let us consider q کا previous value zero تھا تو یہاں سے zero آرہا ہے اور q ڈیش ہمیشہ اس کا opposite ہوگا one کیونکہ جب q zero ہوگا تو q ڈیش one ہوگا یہ q ڈیش کا one یہاں چلا جا رہا ہے zero one آرہا ہے zero one پہ پتہ ہے کہ ایک input one آگیا یہ output کیا دے گا this will give us output as zero یہ zero آگیا zero one تو یہاں پہ stable رہ گیا one تو اگر previous value zero تھا تو next value بھی zero ہی آرہا ہے اور q ڈیش اس کا opposite ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوگئے تین no change کہ previous q جو value تھا وہ پہ رہ 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 ہے q t پہ جو تھا q t plus one پہ بھی وحی چاگدہ fourth condition that is one one یہ جو fourth condition ہے one one اگر یہاں پہ بھی one ہے اور one one پہ ہمیں پتہ ہے ایک circuit ہے دوسرا نار gate ہے اس کا value one آگیا ایک input one آگیا دوسرا دیکھنے کی ضرورت نہیں we can predict کہ اس کا output zero آ جائے گا اس circuit میں بھی یہی دوسرا input output کیا آ رہا ہے ایک one آگیا تو output zero آ جائے گا یہ zero یہاں گیا پھر سے zero zero q میں اور q ڈیش میں دونوں میں zero آ رہا ہے and this is an invalid state q invalid ہے because ہمیں پتہ q اور q ڈیش ایک دوسری کے برابر نہیں ہو سکتے لیکن یہاں پہ برابر آ رہے یہاں پہ zero آ رہا ہے یہاں پہ zero آ رہا ہے so that means it is an invalid condition so this is an indeterminate state ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ گڑھ بڑھ ہے یہ اس کا drawback ہے یہاں پہ circuit سیدھے سے function نہیں کر رہا ہے یہ دونوں output ہمیں zero دکھا رہا جب کہ we should get ایک zero دوسرا one یا ایک one دوسرا zero لیکن یہ تو برابر آ رہے باقی status دیکھو یہاں one zero one zero zero کا one zero کا one لیکن یہاں پہ fault ہے یہاں پہ ہمیں fault آ رہا ہے this is called an invalid state تو یہ والا set and then this state is called this shows اب آپ کو سمجھ آگئے کہ how this circuit functions now you can unmute کسی کو اگر question ہے he can ask that question میں hello کرتا ہوں آپ کو unmute کرنے کا اگر کسی کو کوئی question ہے you can ask that question اگر سمجھ آگیا sr circuit تو اس کا مطلب ہے j k b t t تین باقی جو next تین circuit سے وہ تین وں کے تین سمجھ آگے اگر آپ کو یہاں پہ confusion رہا تو دین ہر ایک circuit میں confusion رہے گی سو کسی کو کوئی confusion کیونکہ آج ہم اتنا ہی کریں گے اس میں sr latch sr flip flop سمجھ آگئی اس کے بعد ہم آگے جائیں jk flip flop میں دیکھیں گے how this invalid condition is this condition ہم اس کا solution سمجھتے ہے اس کو کیسے ہم eradicate کرتے اس کو ہم کرتے تاکہ 1 1 پہ یہ condition نہ آجائے invalid نہیں ہونا چاہیے کیونکہ q q dash کے ہمیشہ opposite ہونا چاہیے تو you can unmute yourself you can ask the question related to this topic or any جو بھی ہم نے پڑھا ہے کسی کو کوئی کنفیوزن ہے he can ask that